کل اسرائیل نے عمران خان سے متعلق آرٹیکل لکھا اور نون لیگی بہت شور مچانے لگ گئے کہ عمران خان اسرائیل کی حمایت سے جو ہے وہ اقتدار میں دوبارہ سے آنا چاہتا ہے اب اس پر مراد سعید نے اسرائیل کو بھی اور ان نون لیگیوں کو جو اسرائیل کے آرٹیکل پر بہت خوش ہو رہی ہیں قرارہ جواب دیا ہے مراد سعید نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست شترنج کی بسات ہے پیادے کی پہلی چال سے بادشاہ کی آخری چال سمجھنی پڑتی ہے کم کہے کو زیادہ پڑنا ہوتا ہے ہونٹوں کی جنبش میں داستان اور آنکھ کے اشارے میں راستہ خوج نہ ہوتا ہے اب آگے جو ہے وہ مراد سعید کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پریس کانفرنس کر کے اٹھا یعنی کہ اسرائیل سے متعلق تو بادشاہ کا پیادہ جو ہے وہ ایک دم آیا گھر والوں کو میں نے کہا تھا کہ میں بس آ رہا ہوں لیکن بادشاہ کا پیادہ یعنی کہا انہوں نے اشارہ کیا سمجھائیں آپ کہ بادشاہ کا پیادہ جو ہے وہ ایک دم میرے سامنے آیا اور کہا کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ کو آنا ہوگا میں چلا گیا تو مجھ سے پوچھا کہ آپ نے پریس کانفرنس کس کے کہنے پر کی ہیں کیا ثبوت ہیں یا کیا خدشات ہیں تو اس پر مراد سعید نے کہا کہ میں نے تو کسی سے پوچھ کر نہیں کی بس خود سے ہی کر دی ہے مراد سعید کہتے ہیں کہ اگلے دن دوبارہ سے جو ہے وہ بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ سر آپ کو کیا وزیراعظم نے کہا تھا یہ پریس کانفرنس کرنے کو تو میں نے کہا کہ نہیں تو جواب ملا کہ عرشد شریف کے جب پروگرام تھا تو بھی عمران خان نے کچھ ایسی بات کی تھی مسکرا کر تو مراد سعید کہتے ہیں کہ عرشد شریف سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرف اشارہ کیا کہ جہاں میں اشارہ کر رہا تھا تو اسی طرف عمران خان مسکرا دیے تھے مراد سعید کہتے ہیں کہ چند دن بعد وزیراعظم کے ساتھ محمد کا سفر درپیش تھا پوچھا سر کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے صرف بیرونی دباؤ ہے یا اندرونی بھی خان صاحب بھی مسکرا دیے بولے پریس کانفرنس کی ٹائمنگ اچھی تھی اب تو میرا مسکرانہ بھی بنتا ہے لندن میں ہونے والی ایک ملاقات کا تذکرہ کیا تھا میں نے اپنی پریس کانفرنس میں اسرائیل کے حوالے سے عمران خان کی تقریر کا کلپ چلایا تھا اور سادشوں کا ذکر کیا تھا جو دو اور دو چار میں کر رہا تھا اس میں پانچوں فریق کون تھا اس کا جواب پی آئی ڈی سے منسٹر انکلیف کے راستے میں مل گیا تھا اسرائیل پر عمران خان کا موقف کیا تھا کیا ہے اور کیا رہے گا اس کا جواب مجھے تو عمران خان کے ساتھ سفر میں ہی مل گیا تھا مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ آپ کو اس کی اسیری میں نہ ملے تو دنیاوی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی گئی اس کی اقوام متحدہ کی تقریب بھی ڈھونڈ لیں باقی گتیاں سلجانے کے لیے یکرائن جنگ میں ہمارے کرم فرماوں کے کردار رجیم چینج کے فوراں بعد اسرائیل بھیجے گئے وفت کے نمائندگان اور اگر گدشتہ برس اکتوبر میں حماس کا حملہ نہ ہوتا تو ہمارے ہاں کیا ورکنگ ہو چکی تھی کا جواب ڈھونڈ لیں میں کچھ زیادہ کہوں گا تو حساس معاملات چھیڑنے کا ایک اور الزام لگ جائے گا اور پھر کوئی مو سے جھاگ اڑاتا حضیانی ٹاؤٹ ہماری مسکراہتوں میں خنجر چلاتے ہیں تو یہ مراد سعید نے جو تھی وہ بات کی ہے کہ یہ ساری ورکنگ کر چکے تھے لیکن حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اس وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پاکستان کے ابھی جو ہیں بھڑ نہیں پائے